ہیلو گائز میں تمنا بیٹھا ہوں بلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بنیر کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں یہ بنیر کی ریسپی بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے اور میرے کہنے سے نہیں ہوگا کہ یہ تیسٹی ہے کی نہیں جب آپ اس ریسپی کو اپنی فیملی کے ساتھ میں شیئر کریں گے یا خود آپ بنائیں گی تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی تیسٹی ریسپی ہوتی ہے اپنی ریسپی سٹارٹ کرنے کے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے تو thank you so much چلیے سلتی ہوں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ اس میں ہمیں سب سے پہلے کیا لینا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے تین انگریڈینٹس لینا ہے جو ہے ٹومیٹو اس ٹائپ سے ٹومیٹو لینا ہے ٹومیٹو ریڈی ہونا چاہیے اور پکے اگر کچھ ہوں گے تو پنیر میں کھٹا پنا جائے گا اس لئے آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ ٹومیٹو ریڈی ہو اور پکے ہونا چاہیے سکنڈ انگریڈینٹس ہے ہمارا انیون انیون کو میں نے پیل کر لیا ہے اس طرح سے اور تھڑھ تھڑھ ہے ہمارا گرین چلی آپ جتنا پنیر لے رہے ہوں اس کی اکورڈنگی آپ کو سامان کم اور زیادہ کرنا ہے میں نے 5 kg پنیر لیا ہے اس کی اکورڈنگی یہ ساری چیزیں میں ڈال رہے ہوں آپ اگر کم زیادہ پنیر لیں گے تو اس کی اکورڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں رفلی کٹ کر لینا ہے اور ان کا ایک سمودھ پیسٹ ریڈی کرنا ہے اس طرح سے رفلی انین کو کٹ کر لینا ہے موسیقی 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 انین ہماری اٹھ ہو گئی ہے اب میں لے رہی ہوں گرین چلی یہ ہے گرین چلی انہیں بھی رفلی کٹ کرنا ہے گرین چلی ہماری کٹ ہو گئی ہے یہ ہے ٹومیٹو اب انہیں بھی کٹ کر لیتے ہوں انہیں بھی رفلی کٹ کرنا ہے بس ایسے ہی بڑا بڑا کٹ کر لیجئے اس میں وارٹر بلکل نہیں ڈالنا گائز کیونکہ ٹومیٹو تو خود ہی لکوڈی ہوتے ہیں تو اس میں وارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈاوٹ وارٹر ہی ایک سمودھ پیسٹ ہمارے ریڈی ہو جائے گا موسیقی 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 نیکھی گائز اس مودھ پیسٹ ہمارے ریڈی ہو گیا پر تھوڑھا سور میں چلا لیتی ہوں چکہ اس میں گرین چلی کے کچھ پارٹیکلز دکھ رہے ہیں ہمارا پیسٹ ہے ریڈی ہو گیا ہے اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا پیسٹ ہے یہ ہمارا پیسٹ ہے ریڈی ہو گیا ہے جب تک ہماری کڑھائی ہیٹ ہو رہی ہے تب تک اس میں سارے جو بھی باقی کے انگریڈینٹ سے وہ مکس کر لیتی ہوں یہ ہے جنجر گرلک پیسٹ ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ سے بتاتی ہوں کہ میں جنجر گرلک پیسٹ آلوڑی بنا کے رکھ لیتی ہوں ون سپون جنجر لینا ہے جنجر پیسٹ ون سپون ہی گرلک پیسٹ لینا ہے پھوڑی سی ٹرمریک لینا ہے ون پینچ ابھی میں ڈال رہے ہوں سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کی افورڈنگ ہی رکھئے کوشش کریے گا کہ آپ اس ٹائم کم ہی سالٹ ڈالیں بکاوز کم رہے گا تو آپ کھانے کے ٹائم میں تھوڑا سا اور ایڈ کر سکتے ہیں بٹ زیادہ ہو جائے گا تو آپ اسے نکال نہیں سکتے اس لیے کم ہی ڈالنے کی کوشش کریے ابھی میں لے رہی ہوں ریڈ چلی ریڈ چلی آپ کو یہ مائن میں رکھتے ہوئے ڈالنی ہے کہ اس میں ہم لوگوں نے اس ٹائم میں جب پیسٹ بنایا ہے ٹومائٹو آنین کا اس ٹائمپک گرین چلی بھی لیے ہیں تو اس بات کو اپنے مائن میں رکھتے ہوئے آپ کو ریڈ چلی کمی ایڈ کرنی ہے میں نے یہ ریڈ چلی بھی ڈال دی ہے اب اس میں آل ڈائم دینا ہے اب اس میں زیرا ڈالنا ہے تھوڑا سا میں نے کیومین سیرس ڈال دیا ہے اب یہ جو ہمارا پیسٹ ڈالنا ہے اب جو یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہوئا تھا اسے ڈالنا ہے دیکھیں ہمارے پوٹ میں اس طرح سے لگا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا سا واتر ڈال کے اس کو بھی اسی کڑائی میں ڈال دیں گے گئیز یہ ہے گرین پی اگر آپ کو ہری مٹر پسند ہے تو آپ انہیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ فروزن مٹر ہے اور اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں مجھے گرین پی پسند ہے اس لیے میں پانیر کے ساتھ گرین پی لے رہی ہوں یہ فروزن ہے اس لیے انہیں اچھے سے واش کر لینا ہے تو اسے تھری واتر سے انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے جو مسالہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اسی مسالے میں اسی ٹائم ڈال دینا ہے جس سے یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں مسالے کے ساتھ میں اگر انہیں فرائی کروں گی تو اس سے یہ اچھا ہو جائے گا کہ یہ جلدی ہی ٹینڈر ہو جائیں گے بیکوز یہ فروزن گرین پی ہے فروزن مٹر ہے تو انہیں ٹینڈر ہونے میں کلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لیے میں ان کو بھی اپنے فرائی ہو رہا ہے مسالے میں ڈال دیتی ہوں یہ ہے گولڈی شاہی پانیر مسالہ اسے بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے میں لیا ہے پانیر مسالہ اسے بھی اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ابھی میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ جو کی ہوم میڈ ہے اسے میں خود گھر میں ہی بنایا ہے گرم مسالہ بھی میں ایڈ کر دیا ہے اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے جب تک ہمارا مسالہ فرائی ہو رہا ہے تب تک میں پانیر کو کٹ کر لیتی ہوں پانیر آپ اپنے مند چاہے شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو سرکل میں راؤن شیپ میں ویسے راؤن شیپ نہیں اچھا لگتا ہے گائز اس کوئر میں آپ کو ٹرینگل میں جو شیپ آپ کو پسند ہو آپ اس شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں مجھے اس کوئر بہت پسند ہے مجھے 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 پانیر کشمیری لال مد یہ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے اس لئے میں اسے بھی ایڈ کر رہے ہوں اس سے کلر بہت زیادہ ہمارے پانیر کا اچھا آئے گا پر یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی ہے صرف یہ کلر کے لیے ڈالی جاتی ہے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا دیکھئے یہ ڈالتے ہی ہمارے مسالے کا کلر کتنا اچھا ہو گیا مسالہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اس کا فلیم سلو کر دینا ہے ابھی جسے کی گرین پی اچھے سے ٹنڈر ہو جائے جب تک ہمارا مسالہ فرائی ہو رہا ہے اور گرین پی ٹنڈر ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ گائز اپنے پانیر کو تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں چاہے تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں پانیر کو بھر تھوڑا سا فرائی کرنے سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے میں اسے دیسی گھی میں فرائی کرنے جا رہی ہوں جو کی میرا خود کا گھر کا بنایا ہوا ہومیڈ دیسی گھی ہے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالنا ہے یہ ہے ہومیڈ دیسی گھی جسے میں نے خود ہی بنایا ہے اور پانیر کو بھی فرائی نہیں سیلو فرائی کرنا ہے اس طرح سے کر کے فلیم کو لو کر دینا ہے اور اپنے سارے پانیر کے پیچے کو اسے رکھ دینا ہے سارے پانیر کو بھی فرائی کرنے کے پیچے کو بھی فرائی کریں موسیقی اس کا کار کنکو موسیقی 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 دیکھیں گائز ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے فرائی ہو کے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے دیکھ جائے کیا کروں میرے کچھن میں بہت اندھیرا رہتا ہے اب اس کی کنسسٹینسی آپ نے دیکھ لی اب اس ٹائم پہ میں اس میں تھوڑا سا ٹومیٹو کچپ ڈالوں گی ٹومیٹو کچپ کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ میں نے ٹومیٹو کچپ ڈال دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے ٹومیٹو کچپ ڈالنا اوپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالیے پٹ یہ ڈالنے سے ایک ٹیسٹ بہت اچھا سا جاتا ہے تھوڑا کھٹا مٹھا سا اب میں لے رہی ہوں یہ ون گلاس ملک ہے یہ ون گلاس ملک میں نے لیا ہے اور اس کو بھی اس میں آٹ کر دینا ہے اس کی گریوی کے لیے اسے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر سلو فلیم پہ اسے اور کوک کرنا ہے دیکھیں گائز ہماری گریوی ریڈی ہو گئی ہے اب اس میں تھوڑی ملائی ڈال دیتی ہوں ملائی سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ملائی کوشش کریے گا اگر تازی ملائی ہے تو زیادہ اچھا ہے میرے پاس میں یہ آج ہی کی تازہ ملائی ہے وہیں میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ملائی 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 اب اس میں جو پنیر میں نے فرائی کیا تھا اسے بھی ڈال دینا ہے یہ پنیر جو میں نے فرائی کیا تھا اس کو بھی ڈال دینا ہے ملائی فرائی کر کے ڈالنے سے پنیر کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آ جاتا ہے اس میں جو دیسی گھی میں میں نے فرائی کیا تھا وہ دیسی گھی بھی اس میں ہے اسے بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے جس سے کہ ہر پنیر پہ مسالے کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائیں اور اسے 2 ملائی کے لیے سلو فلیم پہ گیس سلو کر کے سلو فلیم پہ بند کر کے جو لگا کے رکھ دینا ہے جس سے کی یہ تھوڑی سسٹیم اور اس میں لگ جائیں بس 2 مینٹ کے لیے سلو فلیم پہ رکھنا ہے دیکھیں گائز ہمارا پنیر ریڈی ہو چکا ہے ہماری مٹر اور پنیر کی شاہی سب سے ہماری ملائی ہماری ملائی ہو چکی ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھیں آپ بہت ہی اچھا کلر اس کا آیا ہے بہت اچھا کلر ہے آپ کو شاید اچھے سے بہت اچھا آیا ہے کردے کہ ہماری ملائی 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 ہمارا پنیر سرو ہو گیا ہے اسے تھوڑا اچھے سے دیکوریڈ کر لیا جائیں میں نے تھوڑی ملائی بچا لی تھی دیکوریشن کے لیے اب اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑی ملائی کی ڈال کے ڈیکوریشن کر دیتی ہوں دھنیا پتی سے تھوڑا ایسے اور اچھے سے ڈیکوریڈ کر دیتی ہوں ہمارا پنیر ریڈی ہے اب آپ اسے ٹیسٹی کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ پنیر بنائیں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی پنیر کی ریسپی ہے اور بہت اچھی آپ بھی بنائیں گے آپ اسے ایک بر ضرور ٹرائی کریے گا اور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ ڈاکس میں ضرور بتایے گا کہ آپ کو پنیر کی ریسپی کیسے لگی یہ شاہی مطر پنیر کی ریسپی آپ کو کیسے لگی آپ مجھے ضرور بتایے گا کہ آپ کو شاہی مطر پنیر کی ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو آپ مجھے کمنٹ شکشن میں ضرور بتایے گا لائک کمنٹ ضرور کریے گا سبسکرائب کرنا تو بالکل ہم części اپنی فرنڈس اور فیملی کے ساتھ میں جب وہ شہر کریے گا ایف یو لائک دس ویڈیو سو پلیز ہیٹ دے سبسکرائب بٹن فور مور گھڑ ویڈیوز ملتی مو نیکس ویڈیو میں تیل دن بائی